حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سج بول کر رشتہ توڑ دیا جائے رشتہ پھر جڑ جائے گا بھروسہ کبھی نہیں جڑتا دوست سے سمل کر دوستی کرو ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے اور دشمن سے سمل کر دشمن ہی کرو ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سج بول کر ہار جاؤ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہیں تو محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں جو آدمی سبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے جو جلوازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے زیادہ مزاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا کرے اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تعلہ ہے تعلہ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے جب بہترین کی خواہش ہو تو اللہ کی طرف دیکھو اپنی خواہشات کی طرف نہیں کیونکہ ہم نہیں جان سکتے ہمارے لیے کیا اچھا ہے مگر اللہ جانتا ہے جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے موسیقا موسیقی